اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا کرتا ہوں آپ سرے اچھے سرے ہیں خوش رہے ہیں یہ فون ہے دوستو سیمسنگ کا ہے تو یہ اے فیفٹی ون ہے جتنے بھی فون ہے نا آج کل سیمسنگ میں نیو موڈل مطلب جو نئے آرہے ہیں یہ آج کل ہارڈ ریسیٹ نہیں ہوتے تو ہارڈ ریسیٹ یہ کیسے ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں اچھے سے بتا دوں گا ٹھیک ہے ہم چلو سم پن لگا دیں گے جس سیم میں پن ہوتا نا تو وہ اگر لگا دیں گے تو سچاف تو آرام سے ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے تو سچاف ہم کر لیں گے کسی نہ کسی جگار سے جیسے ہم ویلیوم ڈاؤن ویلیوم ڈاؤن دباتے تھے اور آنا تو پھر ریسٹارٹ ہوتا تھا پھر ہم ویلیوم اپ دبا کے اس کو ریسیٹ پر لاتے تھے ٹھیک ہے تو جیسے اب بھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب جب یہ سچاف ہو جائے گا اس کے بعد ویلیوم اپ میں دبا رہا ہوں یہ نہیں آتا ہارڈ سیٹ پر ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور سین ہے کوئی کوئی فون ہمارا ایم ڈی ایم لاک ہوتا ہے وہ نہ ریکاوری موڈ پر آتا ہے نہ ڈاؤن لوڈنگ موڈ پر آتا ہے اس کے لئے کیا سین ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اگر ایم ٹی کے ہوگا تو انلاک ٹول سے آرام سے ہو جائے گا نہیں تو جیٹ ایک پلس سے ہو جائتا ہے وہ آرام سے ٹھیک ہے باقی یہ والے جو آج کل فون نکلے نا نئے انڈریٹ اپ ڈیٹ بھی ہوئے تو یہ ہارڈ ریسٹ ہوتے نہیں ہیں ان کو ہارڈ ریسٹ میں یہ سامنے والا کوڈ کیسے نکالنا ہوتا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے بتا دوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک یو ایز بی لانی ہے جو بھی آپ کے پی سی میں لگتی ہوگی ویڈ لگتی ہوگی یا سی کیبل لگتی ہوگی یہ کیمپیٹر کے ساتھ ہونا چاہیے چارجر کے ساتھ نہیں یاد رکھ لینا کیمپیٹر کے ساتھ لگی ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ میں نے لگا لی ٹھیک ہے یہ دیکھو لگ گی نا اب میں نے ویلوم ڈاؤن اور آناف سوچ دبا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دبا کے رکھا جب یہ ہو جائے گا سوچ آف اس کے بعد میں نے ویلوم اپ اور آن اپ دبا کے رکھنا ہے آن اپ سوچ اور آن اپ یہ ویلیوم اپ اور آن اپ سوچ چھوڑنا نہیں ہے تب تک جب تک یہ ریکاوری موڈ پہ نہیں آئے گا یہ ریکاوری موڈ پہ آ گیا اس کے بعد یو ایس بی نکال لو اگر میں یہ یو ایس بی دہنے لگا تھا کیمپٹر کے ساتھ تو پھر یہ نہیں ہونا تھا یہ دیکھ سکتے ہو آپ کو میں اس کا ورجن بھی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ لیجئے پھر ہم نے نیچے جانا ہے یہاں سے آپ کو پتہ ہی ہوگا فیکٹری ریسٹ ہو جاتا ہے جب یہاں پہ ہم نے لیا یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہم نے جب لیا اس فون کو اس کے بعد ہم نے آن اپ سوچ کو پریس کرنا ہوتا ہے پریس ہو گیا اس کے بعد ایک بار ڈاؤن دبانا ہے یہاں پہ ڈاؤن دبا دیا اس کے بعد پھر آن اپ سوچ پہ کلک کرنا ہے بس ریسٹ ہو گیا پھر ایک اور بار دبانا کام ختم ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی کوئی فون نہیں ہوتا ہے ریسٹ تو سمجھا کرو یو ایس بی لگا کے بھی اگر نہیں ہوتا تو سمجھ لیا کرو وہ ایم ڈی ایم لاغ ہے مطلب وہ کس تو والے فون نہیں ہوتے وہ ہی ہے یا پھر اگر وہ ایم ٹی کی ہوگا جیسے ای ٹین ایس ہے باقی ایم الیون ہے ٹھیک ہے ایسے فون ایم ٹی کے وہ انلاک ٹول سے آرام سے ہو جاتے اگر پھر کال کام ہو تو کال کام کے لئے آپ کو پھر چاہیے ہوگا جی ٹیک پلس اس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کھول کے ہمیں کرنا پڑتا ہے پھر وہ تو باقی یہ والا جو نارمل سا تھا یہ ہارٹ ریسٹ نہیں ہو رہے تھے ان کا کیا فصین ہے کوئی کوئی سم ڈالتا تھا جس میں پن کوڑ لگا ہوتا سچاف تو آرام سے ہو جاتا فون پر ریسٹ نہیں ہوتا تھا ہارٹ ریسٹ پہ نہیں آتا تھا تو ہارٹ ریسٹ کے لئے یہ بڑی طریقہ میں نے بتایا ہوا آپ کو میں چارچر لگاتا ہوں چارچر سے ہوتا ہی نہیں ہے پھر میں نے جب کیمپورٹر کے ساتھ جو ڈاٹا ریکور کرتی ہے ڈاٹا ٹرانسفر کرتی ہے تو وہ والی ڈاٹا ٹرانسفر کرتی ہے نہیں تو اس نے کافی دماغ خراب گیا تھا بہت پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو اپلوڈ کر دی تھی اس کے بعد بہت سارے کومنٹس آئے تھے یہ نہیں دیکھتے کیا پتہ ویڈیو آرہی اپلوڈ ہے اس میں جب زیادہ کومنٹس آئے تو پھر ویڈیو بنانی ہی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے دوستو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہی ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا اس کو تو باقی وہ جو ایس سیریز کے اور نوٹ سیریز کے فون ہے نا تو ان کا کیا سین ہے ان کا یہاں پہ ایک اور بٹن ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ان کو ان کو وہ والی کی دبانی پڑتی ہے اور ویڈیو اپلوڈ دبا کے رکھنے پڑتے ہیں اور آنا بھی ٹھیک ہے جب وہ ریسٹارٹ ہو جاتا اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ چھوڑ دو اس کے بعد یہ جو تیسرا والا بٹن ہوتا ہے اس کو دبا کے رکھو ویڈیو اپ کو دبا کے رکھو یو ایس بی لگا کے رکھو بس وہ بھی آ جائے گا ریکوری موڈ پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگائی لے گا مجھے پتا ہے تو کیوں نہ میں تب تک پاس کر کے رکھ دوں یہ ویڈیو تھوڑی بہت آپ کا ٹائم بچ جائے کافی ٹائم لگا لیا اس نے دو منٹ تو میں نے پاس ہی کر کے رکھی تھی ویڈیو پھر بھی اپنے نہیں ہو رہا چلو ہونے دو دوستو پلیز ویڈیو کو شیئر کیا کر لو پلیز آپ یہ شیئر کرتے ہی نہیں ہو ویڈیو کو ہی ٹائم لگا 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 چلو شکر ہے ہو گیا اگر یہاں سے آگے سیٹ اپ بڑھ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ کے فون میں اف آر پی لگ گی اب بھی سمجھا دوں گا میں آپ اگر وہ پرابلم آگی تو وہ والی ویڈیو آپ کو نیچے دسکرپسن میں مل جائے گی اسی فون کی ٹھیک ہے اس میں اف آر پی لگی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں نہیں لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں سب سے پہلے لینگویج سیلیکٹ کرتا ہوں پتہ نہیں کونسے لینگویج آرڈی تھی اس میں تھوڑی بہت انگلیس سمجھ آتی ہے وہ یہ والی سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اف آر پی بلکل بھی نہیں ہے اگر اف آر پی لگی ہوگی مطلب کی یہاں سے آگے نہیں بڑھا آپ کا فون تو پھر آپ کیا کروگے آپ کو نیچے دسکرپسن میں جانا ہے وہاں پہ اف آر پی سیمسنگ انڈریٹ الیون لکھا ہے اس پہ کلک کر لو وہ ویڈیو دیکھ لو آپ آرام سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ شیئر اگر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے جانا اوکے دوستو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی